حضور کو دیکھا کہتے ہیں پیش نظر ونو بہا سجدے کو تلہ میں کرا رہا ہے روکی یہ سکر کو روکی ہے ہاں یہ بھی یہ بھی اللہ اللہ سنے میں توجہ خاص حضور کی وہ خدا کی قضم آج لے ہوئی گئی آج مدد مانگوز کرنا مانے کے قیامت میں اگر مانگوز حضور کی جس پر نظر کرنے جو حضور کو پیارا ہو گیا وہ خدا کو پیارا ہو گیا خدا کو پیارا ہونے کا مطلب یہ مجھ سمجھ لے نہ مر گیا پیارا کا اخلاف جو ہوتا ہے ایک جوان جا رہا بڑا خوبصورت سدبان چہرہ حسیل کا میرے بھرین کی نظر پر حضور نے دیکھا اللہ ہوت بڑا ہاتھ پڑھ دیا کہنے کے جوان جی میرا کلمہ نہیں پڑھ لیتا میرا کلمہ نہیں پڑھ لیتا کہ کیوں کہ تُو دوزر نہ جائے گا مجھے تکیلی فول دو تجھے رب نے کتنا حسیل بنایا میرا کلمہ پڑھ لے تجھے جنت کا واری زمان دو اللہ ہوتا ہے ابو چہل کا بیٹا تھا ابو چہل کا بیٹا تھا ابو چہل کا بیٹا تھا اس میں ہاتھ چھلایا کہنے لگا میرے باپ میں مکسکات بیٹے مر جانا جا محمد کا کلمہ مت پڑھ لیتا اللہ ہوتا ہے یہ کہنے کے دوڑا لگا ہی ہے وہ بھاگا اس نے سوچا بچائے گا جہاں عبادت کرتا تھا بدوں کے آگے جا کے سر رکھ کے کہنے لگا میرے خدا و پوری زندگی تمہاری عبادت کی ہے آج مجھ پہ محمد کی نظر پڑھ گئی ہے مجھے بچا دیا جائے جیسی میرے حضور کا نام آیا اس کے زبان پر امت بھی موکے بڑھ گرے وہ گر کے کہنے لگے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے تجھ پہ نظر محمد کی پڑھ گئی ہے اللہ ہوتا ہی تنا سنا چیخ دکل گئی رو کے کہنے لگا آج تم یوز کی طرف داری کر رہے ہو میں تو تمہارے پاس یہ سوچ کے آیا تھا تم مجھے بچاؤ کے لیکن آج تم نے بھی بچانے سے انکار کر دیا کہنے لگا سنو کواہ رہنا مر تو سکتا ہوں ان کا دین قبول نہیں کر سکتا یہ کہنے لگا ہی ہے دریا کے کنارے پہنچا جا کے کہنے لگا سنو میں یہاں مرنے کے لئے آیا ہوں موت کواہ رہے دین قبول کرنا کواہ نہیں ہے یہ کہہ جو پانی میں چھلاغ لگائی ہے اللہ اکبر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے مرنے کے لئے چھلاغ لگائی واہ وہ میں لے لیا ہے موجو نے کود میں لیا اور اٹھا کر کے کنارے پہ لاکے رکھ دیا ہے اللہ اکبر جس نے سوچا اتفاق ہے پھر چڑا اچھائی پھر چھلاغ لگائی پھر نہروں نے اٹھایا پھر کنارے پہ لاکے رکھ دیا اللہ اکبر تین مرتبہ ایسا ہوا جب موجو نے اٹھا کے کنارے پہ رکھا اس نے روکے کہا تھا اے سمندر کی موجو جب میں مرنا چاہتا ہو تو تم مرنے کیوں نہ گی دیتی تو موجو نے کہا تھا تجھ پہ نظر محمد کی پڑھ گئی ہے وہ جن پہ ان کی نظر پڑھ جائے تو مرا نہیں کرتے اگر قبروں میں بھی چلے جاتے میں تو زندہ رہا کرتے اللہ اکبر جن پہ ان کی مذر پڑھ جائے وہ تو قبروں میں بھی زندہ رہتے ہیں وہ تو مرنے کے لئے آیا سمجھ گئے ہیں اب جانا پلٹ کے وہی ہے جب پلٹ کے آئے میرے حضور مسکرا رہے تھے اللہ اکبر یوں مسکرائے جانسی قلیوں میں پڑھ گئی یوں لبکشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا مسکرائے حضور فرمانے لگے کہوں کیا حالیں تھے اللہ اکبر قدموں پر سر رکھ لیا کہنے لگے محبوب اب دیر نہ کر ہاتھ بڑھا کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لے اللہ اکبر اب دیر نہ کر ہاتھ بڑھا کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لے میرے حضور نے کلمہ پڑھایا اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں اتنی جلدی کیسے مان گئے کہ اللہ اکبر حضور نے سمجھ گیا جس کی نظر یہاں مرنے نہیں دے تھی اگر اس کے حامد کو پکڑ لوں گا تو وہ دوزق میں جلنے کیسے دے گئے جس میں حضور کی نظر پڑھ جائے گا وہ خدا کی قسم پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے دوسری نظر پڑھیں میرے نبی کے بات کر دی ہے لیکن سچی ہے ابتدائے دور میں اس عمام کا کام 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 سوڑا اور آج کمرائی بھی اکثر کام کام سکتا ہے یہ سچی بات کہتا ہے لوگ کہتے ہیں یوگی نے مار دیا یوگی نے مار دیا ہوں گلت کہتے ہیں کسی کی اوقات نہیں مصطفیٰ کے امتی کو مار سکے یہاں کسی کی اوقات نہیں ہے سچیے گھر کے پر بولے چلو پر چلے کلاب سے اس گھر کو آگ لگ رہی گھر کے چلو یہ سچی بات ہے آج پہلے بیتی اتھار کی محبت کا رنگ چڑھا کے امت کو دھوکہ دیکھ کر آپ اس گھر ہمارے اندر داپل کی جانتا ہے ہاں 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 کون چھاگنا پڑے گا تجھے اب وقت رہی ہے اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہے گئے تو پھر کوئی دیر بچانے کے لئے جبریل نہیں آنے گا میرے رضا میں آخری وقت میں کہا تھا لوگو یہ بات یاد رکھنا جتنا لکھنا تھا احمد رضا لکھ چکا ہے میری تعلیمات کو سینے سے لگا کے لکھنا اب بتانے کے لئے توبارہ احمد رضا قبر سے اُف کے نہیں آئے گا بڑی بات تو ہی تھی رضا رہے گا کہا جتنا لکھنا تھا لکھ چکا ہوں اللہ اللہ اب بچانے کے لئے توبارہ نہیں آنگا میری تعلیمات کو سینے سے لگا کے رکھنا آج لوگا لازل کے مخالف ہو گئے اس لیے کہ ان کے چھولے فند ہو رہے ہیں ان کی کوئی اوقات تو نہیں ہے ہم جانتے ہیں تمہاری اوقات کیا ہے تم وہ وہ جو اگر بطیوں سے مالدار ہوئے ہو تم وہ وہ جو چادروں سے مالدار ہوئے ہو خدا کی قسم سام سام احمد رضا چادروں سے مالدار نہیں ہوا بلکہ اگر تمہارے گھر کے چھولے چل رہے ہیں اے سامان احمد رضا کا اگر وہ نہ ہوتے تو نہ چادرے ہوتی نہ تیرے گھر کے چھولے چلا کرتے ہیں نارے تکبیر ہم نارے تکبیر ہم نارے تکبیر ہم نارے تکبیر ہم نارے تکبیر مسرکِ آلہ حضرت بھائی بھائی آلہ حضرت جشعِ غوثِ ورہ حضرت اللہ محطی حمان رضا ساتھ قبلہ خوش علم کر میرے رضا کے خلاف پھوکتا ہے تری اوقات نہیں خدا کی قسم میں بلی مان لوں گا صرف ان کے ہدایتیں پخشش کے کلام سمجھ کے بھی کہا خدا رضا بڑی ذات ہے اور سمجھ نہ چھوڑ خُس صحیح طلب فضس کے ساتھ حضرت شعرہ 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 ان کے بارے میں جلد آیا آج آہست آہست ہمارے سینوں اس کے نسول نکالا جا رہا پہلے بیت اثار کے نام پر راگزیت ڈالی جا رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں ابو بکر سے کھیک لے کھیک لے گھسب کیا خدا کے آستے زبان کو لگام دے تجھے پتا ہے اگر میرا شاگر کھلتی کرے تو لوگ مجھ میں انگریان اٹھائیں گے تو نے سوچا نہیں ابو بکر کو کہہ رہا کے یہ کس کا شاگر کھیک ہے یہ وہ ہے جسے پڑھانے والا نبیوں کا امام ہے بہت 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 چلم کر کہتا ہے ہمارا تو یہ اعتراض ابو بکر پہ نہیں حضور کی درسگاہ پہ ہے ابو بکر بڑی ذات ہے حضور کے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ جب آپ نہیں آئے تھے ہم بیٹیوں کو فخر سے قتل کرتے تھے لیکن جس دن سے آپ کا دامن دھاما ہے نا اس دن سے زمین سے پیر دیکھ کے رکھتے ہیں کئی پیر کے لیچے چوٹی مدہ بجائے اور یار ان کی شاگت میں آنے کے بعد جب دامن دھامنے کے بعد یہ انقلاب حمد میں تھا پھر وطا پھر اس نے کیا نہ سیکھا ہوگا جو حضر میں بھی ساتھ رہا سفر میں بھی ساتھ رہا جو قبر میں بھی ساتھ رہا یہ اوقات کیا ہے نبید کے ابو بکر کے خلاف بھوکے خدا کی قسم سوش میں رہنا یہ من سمجھنا ابو بکر والے موجود رہی ہے جب تک حالہ عدرت والے ہیں تب تک کسی کی مانے تود نہیں پلایا گئے نبید کے ابو بکر کو بھوکے اور سلامت رہ سکے ہمارے سامنے اگر کوئی ابو بکر کو بھوکے گا سمان سلامت رہے گی کھاتے ہیں ترے درکا پیتے ہیں ترے درکا پانی ہے ترہ پانی دانا ہے ترہ بھولی بھولی امت مل گئی روٹنے کے لئے یہ فضلانہ پیر آئیں گے کبھی تیری پیٹی سے پیٹا پائیں گے کبھی تیری چیچ میں ٹاپٹا لیں گے وہ یار ہاتھ کی تھامنا ہے تو اس کا تھام جو ہاتھ یہاں پکڑتا گیا رشتہ بغتاد والے سے ٹوڑتے ہیں بہت 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 ہاتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کون کس کے دامن میں کی راہ ہے لیکن یہ بات بات دوں خیامت کے دن جب حضور کے ایک امتی کو فرشتے دوزک کی طرف لے کے جائیں گے فرشتے دھیکھ پہ رو دیں گے کچھ اسے وہ کہے گا دوزک میں میں جا رہا ہوں تم کیوں رو رہے گے تو وہ فرشتے کہیں گے تجھ سے کوئی ہمدردی ہوئی تُنہے جیسا کیا ویسا بھر رہا کر روئے کیوں گے تو وہ کہے گا افسوس اس بات کا ہے کس کی امت میں پیدا ہوا تھا کہاں جا ہماری ہمدردی ان علماء کی تم سے ہمدردی حاجی صاحب کی ہمدردی حافظ صاحب کی ہمدردی قرآن پڑھنے والوں کی ہمدردی تم سے صرف اس لیے ہے کہ تم بھی اس نبی کی جوکٹ پہ پڑے رہتے ہو جس کے ہم بھی ٹکڑے کھائے پہ پڑے رہتے ہو یہ ہمدردی ہے اگر کوئی جنت میں گیا تو میرے باپ کا کچھ نہیں جائے گا اور کوئی دوزق میں گیا تو میرا کوئی رکستان نہیں لیکن صرف اس خیال کے ساتھ کہ میرے حضور امت کے لیے بڑے روڑے ہیں بہت روئے ہیں میرے حضور امت کے لیے ایک ایک کر کے کیسے امت بنایئی تھی حضور نے اس امت کا کوئی نیتی لہتیت کے ساتھ ایمان چھرا کے لے جائے گا تو اگر ہمیں تکلیف نہ ہوگی تو پھر کیسے تکلیف ہوگی خنجر چلے کسی تردب کے ہیں ہم اویر سارے جہاں کا ترد ہمارے جگر اس لیے سمجھا رہا ہے آئیں گے تمہارے بھی کوئی نبی کے ابو بکر کو بھوکے گا کوئی نبی کے عمر کو بھوکے گا خبردار آرسو نبی کا ابو بکر ہے ہے پھر نبی کا ابو بکر ہے یہ کہتے ہیں اہلِ بیت والے اہلِ بیت والے تو ابو بکر صدیق ہاں اصل اہلِ بیت والے ابو بکر صدیق حضور کی ساتھ سار میں تھے بولو کہاں تھے اگر سارے بولیں گے تب بات آکے بڑھائی جائے گی پرنہ مجمع بھی باپو کا ہے مائیک بھی باپو کا دیکھیں میں بھی چلا جاؤں گون تھا ساتھ میں اور زور سے یہ والے نہیں یہ والے بولیں کون تھا ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ پیاس آگیا پیاس آگیا پیاس آگیا پیاس آگیا لگیے گھار کس نے صاف کی تھی سراب کس نے بند کی یہ تھے کونے کونے کا پتہ تھا کہ نہیں بھئی جس نے ایک کونہ صاف کیا ہو اس پہ گھار کھار دونسا راست چھپا رہ گیا ہے جس نے ایک سراخ لاح کیا ہوگا اس سے گھار آگیا کر کے سوئی کفتہ ہوگا وہاں کیا ہے کہتے ہو جو صاف کیا جاتے ہیں بولیں بولیں دیکھو لگنا چاہیے یہ عشقوں کی محفیل ہے کس نے بتا تھا پانی نہیں ہے حضور نے فرمایا جا ابو بکر جا کے پانی پی لے ابو بکر صدیب نے اتنا سنا یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ ابھی میں نگار کی صفائی کا پان منا تھا آپ کہاں بھیج رہے ہو خدا کی قسم صحابی تھے وہ جانتے تھے کہ تمہارے پانی سے جو نفلی وہ بات ہو کے رہی جو دن کو کہہ دیا شکت وہ رات ہو کے رہی اپنی جگہ سے پیچھ غار میں گئے جا کے دیکھا پانی کا پیانہ موجود ہے ہوتو سے لگایا پیا واپس آگئے جب واپس آئے حضور فرماتے ہیں ابو بکر پانی پی لیا کہتے ہیں جی یا رسول اللہ کہتے ہیں ابو بکر بتا تو صحیح جو پانی پیا تھا وہ کیسا تھا اب جرا گھوڑ سے سننا جو پانی پیا تھا وہ کیسا تھا کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے نظر ڈالی تو دوسر سے زیادہ شفیت تھا جب میں نے ہاتھ لگایا تو برف سے زیادہ ٹھڑنا تھا جب میں نے موڑ کے قریب کیا تو مشکے سے زیادہ خوشمدار تھا جب میں نے زبان پر رکھا تو شہن سے زیادہ میر تھا تھا اب سنی خیال کر ایک پیالے کی سفات ابو بکر بیان کر رہے ہیں اور ایک پیالے کی سفات نبی کی امی سیدہ آمینہ نے بیان کی تھی وہ کہتی ہے کہ جب میرے بیٹے کی برادت کا وقت آیا تو ایک پیالہ لائے گیا اس کے اندر میں نے دیکھا جو مشروف تھا وہ دوسر سے زیادہ سفید تھا شہن سے زیادہ میٹھا تھا مجھ سے زیادہ مشکدار تھا پرف سے زیادہ ٹھنڈا تھا جو ساف وہاں تھے وہی ساف یہاں ہے جو سفت وہاں تھی وہی سفت یہاں ہے آقا فرماتے ہیں ابو بکر بتا تو شبی تجھے بتا ہے یہ پانی کہاں سے آیا ابو بکر کہتے ہیں اللہ وہ رسول ہو عالم اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے آقا فرماتے ہیں ابو بکر یہ پانی زمین کا نہ تھا بلکہ جو پی کے آیا گیا یہ حوزِ گوزر کے چشمے سے پی کے آیا آپ کی نسلیں آباد ہوتا مجھے بتا آلہ حضرت تو کہتے ہیں جنت میں آکھ کے نار میں جاتا نہیں تو ہی ہے تو میں نے سنا لئی کہ حضور کے مدار و ممبر کے بیچ کی جتنی جگہ ہے وہ سب کی سب جنت ہے جنہوں نے حضور کا مدینہ دیکھا ہے ان کی آنکھ میں چھوم لویا اور نصیب والے میں جب انبت خزرہ دیکھ کے آئے ہیں حضور فرماتے ہیں منظرہ قبری بچوت رہو جب آتی اگر ادھر چلے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی کہاں پھولے گے گیسو یار میں خشبوش آتیش ہے ان سے پوچھئے کہ انہوں نے اس جگہ پہ دور اکات پڑھی ہے کہ نہ بڑھی نہیں جس کو کہا گیا یہ جنت کی کیاری ہے فصلیت فرماتے ہیں وہی جگہ جنت کی کیاری کیوں تو پوچھو ان علماء سے ہی بتائیں گے اللہ اکبر پر کہہ دیں وہ جو ممبر سے اور حجرے کے بیچ کی جگہ تھی جنت کی کیاری اس لیے بن گئی کہ میرے حضور بار بار اس جگہ سے گزرا جاتے تھے کہ بار بار گزرا جاتے تھے بار بار گزرا جاتے تھے مجھے بتا تو صحیح حضور کے قدم لگ جائیں جنت کی کیاری بن جاتی ہے اور جو اس سمیر پر چلا جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے تو جسے جنت کا پانی دنیا میں پلایا گیا وہ دو سخی کیسے ہو سکتا ہے بتا مجھے اگر ابو پکر جنتی نہیں تو پھر کوئی جنتی نہیں ابو پکر جنتی نہیں تو پھر کوئی جنتی نہیں اور ظالیب کہتا وہ جھوٹ بولا وہ نے تو جانتا کیا کہ نبی کے صدیب کی حقیقت خدا کی قسم جب حضور نے کہا اعلان نبوت کیا ابو پکر نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ جو نبی ہوتا ہے وہ موجزے لے کے آتا ہے وہ خیب جانتا ہے مجھے کچھ خیب کی خبر دیں میرے حضور نے کہا ابو پکر کیا وہ خبر کافی نہیں جو راگی میں نے تمہیں دی تھی بس اتنا سننا تا قدموں پر گئے گئے لگے میں بھوپ دیر نہ کرا کرنا میں پڑھا کے اپنا بنا رہا ہے یہ ابو پکر اور پھر دے گئے خدا نے صدیق کہتے اللہ اللہ حضور نے صدیق اللہ کب دیا صدیق ہو گئے ابو پکر اور پھر دیکھ ان کی صداقت کی راج بتا دوں معلوم ہے مجھے رات سردہ دے مگر آپ کی محبت کو سلاح اور اکین اکیم کی کو دعا دو اللہ تعالیٰ اکیم کی جنسہ کرائینا تو انہیں پر ڈال لگانے کی بھی 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 موسم کوئی نہیں ہو بندہ سکھوں سے بیٹھے